نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا اہد و پیمان نبھانے کے لئے لڑ رہے ہیں باپ مد مقابل ایک مرتبہ سامنے آیا چھوڑ دیا دوسری مرتبہ سامنے آیا چھوڑ دیا جب تیسری مرتبہ سامنے آیا باپ سمجھ کے چھوڑا نہیں ہے اللہ کی عزت کی قسم چشم فلک نے یہ منظر بے بدر کے میدان میں دیکھا گئے حضرت ابو بیدہ بن الجرہ تلوار اٹھاتے ہیں اپنے باپ کا سر کلم کر کے رکھ دیتے ہیں ہاتھ میں سر پکڑ کے سرکار کے بارگاہ میں لے جاتے ہیں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں فرماتے ہیں ابو بیدہ کیا اٹھایا ہے کس کا سر اٹھا کے لے آیا ہے عرض کرتے ہیں سنیا یہ میرے باپ کا سر ہے باپ کا سر لے کے آپ کے بارگاہ میں آگیاں کمال کا جذبہ ہے اللہ کے نبی کے محبت کا اللہ کے نبی کے ساتھ کی یہ ہوئے باتیں کو نبانے کا اللہ کے نبی کی وفہداری کی مثال تو دیکھئے ہیں باپ کا سر کلم کر کے آمینہ کے لال کے سامنے لے کر کھڑے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں یہ آپ نے کیا کر دیا ہے عرض کرتے ہیں سونیا یہ میرے باپ کا سر ضرور ہے لیکن یہ باپ بعد میں گئے آپ کے ساتھ محبت میری پہلے ہے سونیا باپ ضرور ہے لیکن آپ کے مقابلے میں آیا ہے اللہ اور اس کے محبوب کے مقابلے میں آیا ہے جب انسان اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے بس کی پھر اس محبت کے مقابلے میں جو محبت بھی آتی ہے کچھ لی جاتی ہے یا رسول اللہ میں نے باپ سمجھ کے چھوڑا نہیں دشمن خدا اور مصطفیٰ سمجھ کے سر کو تن سے جدا کر دیا ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراء باپ کے سر کو کلم کر کے ہاتھ میں پکڑ گے آقا کی بارگاہ میں گئے ہوں گے اور یہی جا کے رز کرتے ہوں گے میرے سوڑنے آہ من مونے آہ میرے سوڑنے آہ من مونے آہ میرا دن پتن تیرے باستے میری سوچ وچھے تیرے تذکرے میری سوچ وچھے تیرے تذکرے میرا ہر سکھنے تیرے باستے میری سوڑنے آہ من مونے آہ پڑھ دیجئے سارے میری سوڑنے آہ من مونے 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 آہ میرا جینے توں تے قرار توں میری شان میرا وقار سمجھے آہ تیرے دوشے منا نال دوشے منا تیرے دوشے منا نال دوشے منا تیرے دوشے منا نال دوشے منا میرا ہر سکھنے تیرے وقار تیرے دوشے منا منا نال دوشے منا منا نال دوشے منا نال دوشے منا منا تیرے منا نال دوشے منا تیرے منا تیرے منا نال دوشے منا نال دوشے منا تیرے منا نال دوشے منا منا تیرے دوشے منا نال دوشے منا 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 نال دوشے جز منا نال دوشے منا ممتاز قادر تس وجہ کی ایک کو جواب ملتا ہے سوڑیاں تیرے دشیں منا نال دشیں منی تیرے دشیں منا نال دشیں منی میرا ہر سجن تیرے دشیں منا نال دشمنی اچھا برادران اسلام ایک اور روایت یہیں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے محبت کے اندر اللہ کے اسلام کے سر بلندے کے لیے باپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا ہے یہی پتر کا میدان ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی تلوار ہے آپ کی تلوار چلتی ہے سگایا آپ کا ماما ہے جس کا نام آس بن نشام ہے اس کے سر کو بھی تن سے جدا کر دیا ہے فاروق اعظم یہ تو تیرا سگا رشتے دار ہے تیری والدہ کا بھائی ہے رشتے میں تیرا ماما لگتا ہے فاروق اس کے سر کو کیوں اڑایا گئے جب آپ یہی دیتے ہیں سنیا تیرے دوشے منہ نال دوشے منی تیرے دوشے منہ نال دوشے منی او میرا ہر سجنے تیرے دوشے منہ نال دوشے منی تیرے دوشے منہ نال دوشے منی میرا ہر سجنے تیرے دوشے منہ نال دوشے